رحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیئیت و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایک بہت مزیدار اور لذیذ پھل شہتود کے بارے میں شہتود ایک معروف اور عام پھل ہے اسے اردو سرائیکی پنجابی اور ہندی میتوت یا شہتود کے نام سے جانا جاتا ہے نہ صرف یہ سستہ پھل ہے بلکہ عام مل جاتا ہے اس پھل کو خوش کر کے یورپ میں بہت کھایا جاتا ہے سیاہ رنگ کے شہتود کی ایک قسم ہے دانہ سب سے عالی تسلیم کی گئی ہے اس کا رست ٹپکتا رہتا ہے اور یہ شیری ہوتا ہے اس پھل کی آمد موسم گرمہ مارچ میں ہوتی ہے جبکہ موسم سرمہ میں بھی اس کی افادیت کم نہیں ہوتی بلکہ اس سلسلے میں عورتیں اس کو خوش کرنے میں بڑھ شرکے حصہ لیتی ہیں اس کے علاوہ یہ چند مخصوص مقامات پر پورے سال ہی دستیاب ہوتا ہے شہتود کے فوائد عموماً میٹھے شہتود کھانے سے طبیعت میں سکون آتا ہے یہ پھل بیچینی گبراہت چچڑاپن اور غصہ دور کرنے کے ساتھ سالحہ خون پیدا کرتا ہے اس کے کھانے سے جگر اور تلی کی اصلاح ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ زودعظم قضائے سے مالا مال ہوتا ہے اس پھل میں مسفن پانی گوشت بنانے والی اجزاء نشاستے دار شکر شامل ہے اس کے کیمیائی ازام تامبہ آئیوڈین پوٹاشیم کیلشیم فولات فاسفورس اور روغنیات شامل ہیں ویٹامین قدرت نے اس پھل کو ویٹامین اے بی اور ڈیر سے بھی کسیر مقدار میں نوازا ہے یہ قبض کشائی کے ساتھ حازمے کو تقویت دیتا ہے جگر کو افادیت پہنچا کر سالحہ خون کو پیدا کرنے میں یہ اکسیر و مجرب ہے بلغم گرمی کی پیاس کی شدت اور حیجانی کیفیت دور کرنے کے ساتھ اس کا شربت بخار میں فائدہ مند اور جسم کی حرارت کو کم کرتا ہے اس کے استعمال سے بلغمی میدہ خارج ہو جاتا ہے یہ شدید خانسی خاص طور پر خوشک خانسی میں اور گلے کی دکھن میں بھی بہت مفید ہے سر درد کے لیے اکیس تازہ شہتوت لے کر چینی کی پلیٹ میں لے کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نوہ نہاری مو کھانے سے پہلے ہی دن میں آرام آ جاتا ہے میردہ اور جگر جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس کے اثرات عموماً چار زبان پر چھالوں کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ گلے میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے متاثرہ فرد کھانے سے بھی آجز ہو جاتا ہے ایسے میں اگر شہتوت کے درخت سے نرم نرم کونپلیں توڑ کر اچھی طرح تبائی جائیں تو موں کے چھالے دور ہو جاتے ہیں الرجی کسی چیز کے اضافے یا کمی سے الرجی ہو جاتی ہے جسے عرف عام میں پتی بھی کہا جاتا ہے جب یہ الرجی ہوتی ہے تو جسم پر سرخ رنگ کے چکتنے پڑ جاتے ہیں اسے جس پر خارج ہونے کے ساتھ بہت تکلیف رہتی ہے ایسے میں کچھے شہتوت لیں انہیں پیس کر جو کے سرکے میں ملائیں اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب بھی شامل کر کے انہیں اس قدر بہاں ملائیں یہاں تک کہ یک جان ہو جائیں اس دفعہ کو متاثرہ جگہ پر لیپ کرنے کے بیس من بعد نہ آلیں تو پتی کا خاتمہ ہو جائے گا ٹانسلز جو لوگ شہتوت شوق سے کھاتے ہیں ان کے گلے کبھی خراب نہیں ہوتے اور نہ انہیں ٹانسلز کی تکلیف ہوتی ہے اس لئے شہتوت کے موسم میں ضرور شہتوت کھائیں نزلہ زکام نزلہ زکام اور دماغی تکلیف کے لیے مریض صوبہ صویرے شہتوت سیاہ نہار مو کھائیں چند دن کے استعمال سے دماغی خشکی اور نزلہ زکام سے نجات مل جائے گی وہ لوگ جو مستقل طور پر میدے میں تضابیت کا طفان جمع رکھتے ہیں ہر طرح کی دوائیں استعمال کرنے کے بعد دیو تضابیت کے شکار ہیں ان کے اس روک کا بہترین علاج ایک پاؤ شہتوت کھانا ہے ڈیئر ویوہرز یہ تو تھے انتہائی مفید شہتوت کے طبع فوائد اور نزخی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے جلد ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ